جے سری کشنا دوستوں کیسے ہیں آپ سواسے کرتا ہوں آپ سب بہت اچھی ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں بوسا ایئر میکس ٹیول فرین کی کلیننگ کرنا سیکھیں گے کہ آپ اپنے پنکھے کو گھر پر ہی کیسے ساف کر سکتے ہیں اکثر اس میں کچرہ جمع ہو جاتا ہے یہ اوپر ایک نٹ ہوتا ہے جسے آپ کو کھولنا رہتا ہے اس نٹ کو کھولنا بہت ہی آسان ہے آپ کو ایک سکرو ڈائیور یا پینچکس کی ضرورت پڑے گی پھر ایک ترپی سے آپ کو اس کو ایسا لگانا ہے اور پھر ہلکا سا کھولنا ہے آپ کو پورا بلکل ہی نہیں کھول لینا ہے ہلکا آپ کو ڈھیلا بس کرنا رہتا ہے اس پٹی کو اس بینڈ کو تاکہ جو آپ کا جو فرنٹ والا جو یہ ہے جالی ہے وہ نکل سکیں اس کو آپ کو نکال لینا ہے یہ بینڈ ہوتی ہے جسے آپ پورا بھی کھول سکتے ہیں چاہے تو لیکن نٹ نہ گم جائے اس لئے میں نے اس کو آدھا کھول کے سمپلی نکال لیا ہے اس کے بعد یہ جو نٹ کسا ہوتا ہے اس میں ایک ڈھککن جنسر لگا رہتا ہے اس میں ایک ایسے بنا ہوا رہتا ہے کس طرح بھی کھولے گا تو اس کو آپ انٹی کلوگ وائز کلوگ وائز دیکھ لیجئے کس دسا میں یہ کھول رہا ہے جیسے میرا یہاں پر کلوگ وائز ہمانی پر یہ کھول رہا ہے اس کے بعد آپ کو دوستو اس پنکھی کو نکال لینا ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہو آپ دھول دھکڑ بغیرہ جمع ہو جاتی ہے اس کو نکال لنے کے بعد یہاں پر ایک اور نٹ جو ہے وہ کسا رہتا ہے نٹ کیجئے پلاسٹک کے رہتے ہیں یہ تو آپ کو جو ہے سمل کر کام کرنا بھی ایسے تو مجبوط رہتے ہیں یہ اس میں بھی جو ہے وہاں پر سائن بنا رہتا ہے کہ آپ کو اس کو کلوگ وائز ہمانا ہے یا انٹی کلوگ وائز ہمانا ہے جیسے یہاں پر میں انٹی کلوگ وائز ہمانا رہا ہوں تو یہ کھول رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے فائن میں جو ہے وہ کس ترپی کس دسا میں بنا ہوا ہے لوگ اور ان لوگ کا سائن بنا رہتا ہے اس میں بسکلی اور آپ کے جو یہ بیک والی جالی ہے وہ بھی اس کے بعد یہ نکل آئے گی آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہو اس میں جو ہے وہ بنا ہوا ہے کس طرپی گھومانے پر لوگ ہوگا کس طرپی گھومانے پر جو ہے وہ ان لوگ ہوگا کھولے گا کس طرپی لوگ کس طرپی ہوگا تو یہ چیزیں دوستو نکل چکی ہیں یہ جالب ہے یہ پنکشی ہے ان کو آپ کو ساپ کرنا رہے گا اچھے سے تو وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھا دوں گا ابھی اور یہ ڈوری ہے تو ڈوری اکثر زیادہ خراب نہیں ہوتی ہے کیونکہ ڈوری میں زیادہ دھول جمع نہیں رہتی ہے پھر بھی آپ ایک بار کپڑے سے پہنچ دیں گے تو ٹھیک رہے گا اس کے بعد یہ پنکھا رہتا ہے تو آپ کو پورا نہیں کھول دینا ہے اور کوسس کرنا ہے آپ کو یہ گیلے کپڑے سے آپ بلکل صاف نہ کریں اس کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ پنکھا ہے اس طریقے اس کا جو ہے وہ پورا بنا رہتا ہے اسٹرکچر اب میں آپ کو کلین کر کے اور دکھا دیتا ہوں اس کو تو آپ کو دیکھئے یہ پتنجلی کا دس روپے بالا برس ہے پتنجلی نورمل نام سے آتا ہے یہ میں نے برس کرنے کے لیے لیا تھا لیکن یہ اتنا گھاٹیا اور باہیات برس ہے پتنجلی کا اس کو تو پنکھا ساپ کرنے میں بھی مجھے جو ہے وہ سرما رہی ہے لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں دس روپے میری بیکار نہ جائیں میں اس کو پنکھے کو ساپ کرنا ہوں آپ کو یہ برس تو نہیں لینا ہے آپ اس کو یہ اندر بھی تھوڑی سی جو ہے رگ دو جمع ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو ساپ کر لینے دی آپ دیکھ سکتے ہو دھول جمع ہو جاتی ہے تو آپ کو اچھے ساپ کر لینے آپ کسی کپڑے کی مدد سے سپونج کی مدد سے بھی ساپ کر سکتے ہو جروری نہیں ہے کہ آپ کو برس کی ضرورت پڑے ہی اور باقی دیکھ سکتے ہو دوستو تچاروں ترپیہ دی آپ کو کلین کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ ایک اسپنج لے سکتے ہیں اور اسپنج لینے کے بعد جو ہے ہلکا گیلہ کرنا ہے آپ کو زیادہ گیلہ نہیں کرنا ایک ترپی سوپ رہے گی اور ایک ترپی جو ہے وہ سوکر رہے گا تاکہ آپ اس سوپ کو پہنچ سکیں کوشش کرنا ہے کہ اندر پانی پنکھے کے بلکل بھی نہ جائے نہیں تو آپ کا جو پنکھا ہے وہ خراب ہو سکتا ہے دیمج ہو سکتا ہے کوئل بغیرہ جل سکتی ہے تو اس طریقے سے دیکھ لو آپ کو جو ہے اچھے سے ساپ کر لینا ہے ہلکے ہلکے سے ہلکے ہالوں سے کوشش کریں تار کا گونجہ آپ استعمال نہ کریں نہیں تو اس میں سکریچ پڑ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو آرام آرام سے جو ہے وہ ساپ کرتے جانا ہے اور پہنچتے جانا ہے اس طریقے سے جب آپ ساپ کر لیں گے بٹنوں کے پاس دھیان رکھنا آپ کو بٹنوں کے پاس گیپ ہوتا ہے تو وہاں سے پانی نہ جائے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو ہے ہلکے سے وہاں پر ساپ کرنا ہے اور سوکے کپڑے سے ہی یا سوکے سپنج سے ہی ساپ کرنا ہے میرا سپنج جو ہے وہ سوکا ہوا یہاں پر ابھی اور ہلکی سے ایک کونے پر ساون لگائی تھی میں سپنج میں اس کے بعد آپ کو ایک ساپ کپڑا لینا ہے رومان لینا ہے کوئی بھی کپڑا لی لینا ہے آپ کے پاس جو بھی فالتو کپڑا ڈالاؤ اس سے آپ کو اس کو ایک بار اور پہنچ لینا ہے تاکہ صاحب انیا پانی کے داگ بغیر ہے وہ نکل جائیں تو اتنا ساپ کرنے کے بعد دوستو اب باری آتی ہے ہماری پنکھیاں ساپ کرنے کی تو یہاں پر یہ رکھئے یہ رہی پنکھیاں ان کو بھی آپ کو تار کے گونجرے سے بالکل بھی ساپ نہیں کرنا ہے نہیں تو اس میں جو ہے اس کا جو پینٹ ہے وہ کھڑ سکتا ہے کیونکہ یہ لوہی کا رہتا ہے اندر سے لوے کی جالی رہتی ہیں تو جو پینٹ ہے وہ نکل جائے گا پھر اس کے بعد یہ جنگ پکڑنے لگتی ہیں تو وہ آپ کو نہیں کرنا ہے کیونکہ میں پرسنل ہی یہ کام ایک بار کر چکا ہوں تو اب آپ کو نہیں کرنا ہے تو میں نے ہلکا دا پینٹ چھوٹا دیا تھا اسی لیے میں اس لیے بھی سپنج استعمال کر رہا ہوں اور ایک یہ بیمبار کی ساونا آتی ہے آپ کوئی بھی ساونا یوچ کر سکتے ہیں نرما یوچ کر سکتے ہیں اس طریقے سے بڑھیاں سے آپ کو جو ہیں ان کو تو آرام سو دھوئیے آپ میں کوئی احسی دکھ کر نہیں ہیں اور یا سکانا رہے گا اس کے بعد تو یہ آپ سکتے ہو یہ میں نے سکتے ہیں یہ کہ میک کی دھولی ہے اس کے بعد یہ یہ جالی ہے اس کو آپ کو ساپ کر لینا اور سمائے سمائے پر ایک مہینے میں بار یا مہینے میں بار دو مہینے میں بار آپ کو پنکھے جنرور ساپ کر لینے چاہئے ریجن سے پہ اتنا ہے کہ جب آپ پنکھے کی حوال لیتے ہیں تو آنکھ کان میں آنکھ medic hoch جانے کے سمباؤ نہ رہتی ہے کیونکہ اس میں جالے ہے دھول ہے جب ہم جھالو لگاتے ہیں تو کچھرا پورا اڑ کے جو ہے وہ بیٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے تو پنکھا بھی پیچھے سے ہوا کھیچتا ہے تو اس سکر میں کچھرا وغیرہ بھی کھیچ لیتا ہے تو وہ بھی اسی کی جو ہے پرد جمع ہو جاتی ہے اس طریقے دیکھ سکتے ہو یہ صاف ہو چکی ہے میں نے ان کو سکا بھی لیا ہے جیدی آپ نہیں سکا پا رہے ہیں تو آپ کپڑے کی مدد سے پہنچ بھی سکتے ہیں ان کو کھا ہے پنکھے کا سامان ہے یہ رہا وہ سامان اب اس کو جو ہے ہمیں اسیمبل کرنا پڑے گا تو ان کو جیسے میں نے بتایا آپ کا پڑے کی صحیحتہ سے اچھے پہنچ بھی سکتے ہیں لیکن گھیلہ نہیں رکھنا ہے بالکل بھی نہیں تو جنگ پکڑ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فنگس بھی لگ سکتے ہیں تو اس لئے گھیلہ بالکل نہیں رکھنا آپ کو اچھے سکے لینا ہے پہنچ لینا ہے یادی آپ سکا نہیں پا رہے ہیں تو تو یہ رہی تینوں چیزیں بینڈ پتی پنکھا بغیرہ سب کچھ تو آپ دیکھیں اسیمبل کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسیمبل کرنا بھی بہت ہی آسان ہے سیم بھی یہ جالی رہتی ہے اس میں وہ کھانچے بنی رہتے ہیں اوپر جو ہینڈل بنا رہتا ہے وہ آپ کو اوپر کے سائٹ رکھنا رہے گا اور یہاں پر آپ دیکھئے ہاں تو اس طریقے سے آپ جالی فٹ کرنا ہے جالی فٹ کرنے کے بعد یہ جو نٹ رہے گا ڈھکن رہے گا جو بھی آپ کہلو اس کو وہ اس میں نسان بنا ہوتا ہے کہ کس سائٹ لوگ ہوگا کس سائٹ ان لوگ ہوگا تو آپ کو اس کو اچھے سے جو ہے وہ کس دینا ہے کسنے کے بعد یہ جو جالی ہے وہ آرام سے فٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو نیسٹ سٹیب نیسٹ انگلی جو جالی رہتی ہے فرنٹ والی اس میں تھوڑی سی دکت ہوتی ہے تو وہ بھی کتنی آسانی ساپ کر سکتے ہیں میں آپ کو ابھی بتا دوں سوڑا سٹی ب سے لوگ گیا اس کے بعد آپ کو پنکھی لگانا رہے گی تو یہ یہ رہی وہ پنکھی آپ کو اچھے سے پہنچ لیا کچھ بھی معٹی سکتے ہیں مرور پوسک respond لگا دینا ہے بہت ہی آسان ہے اس میں دیکھئے لگا ہوا ابھی نسان کے کس طرح پیئے لگے گا کہ اگر آپ ڈھک کر نہیں گھومانا چاہتے تو اس طریقے سے پنکھی گھومانا سکتے ہیں پنکھی کے ساتھ ساتھ اس کی وہ روڈ گھومتی ہے جس میں یہ نٹ کستا ہے وہ بھی گھومتی ہے تو اس طریقے سے یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد دوستوں جو انگلہ کام ہے وہ ہے جو فرنٹ والی جالی لگانے کا ہے وہ انگلہ کام بچتا ہے تو وہ کام بھی کرنا آسان ہے کبھی کبھی آپ کو سکتا ہے وہ سب سے مسکل لگے لیکن یہ سب سے آسان کام یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہے دیکھیں اس طریقے سے آپ کو یہ بینڈ کو جو ہے اس پر بٹھا دینا ہے پہلی والی جو رنگ کی پٹی رہتی ہے اس پر اور اس کے بعد جو دوسری جالی ہے وہ آپ کو اس پر اچھے سے بٹھا دینا ہے کچھ اس طریقے سے آپ کو دیکھ لینا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اُسا اُلٹا لکھ گیا تو کچھ اور ہو جائے گا پنکھا ہے ہوا دے گئی دے گا آپ کو تو کوئی دکھر نہیں ہے اس طریقے سے آپ کو جو ہے آسانی سے بٹھا لینا ہے اور اس کے اوپر بٹھانے کے بعد آپ کو صرف کچھ نہیں کرنا آپ کو صرف یہ جو نٹ رہے گا اوپر کا وہ ٹائٹ کر لینا ہے تو یہ دونوں جالیاں آپس میں جو ہے اس کی پکڑ بن جاتی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے جو ہے پورا پورا پنکھا ساف کر لیا ہے اس طریقے سے آپ کا جو پنکھا ہے وہ ساف ہو جائے گا آسانی سے گھر پر ہی اور باقی دوستو ہم پھر ملیں اس دوسری وڑی میں کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ گرمیوں کا موسم آ رہا ہے آنند جلی جی پنکھے کی ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا کا اور انہیں ویڈیو دیکھتے رہی ہیں ہم پھر ملیں گے جلد ہی دھنے بات خوش رہیے مسکراتے رہیے